اچھا جی پینسیلین کی جو دوسری کلاس ہیں ہمارے پاس وہ سیمی سنثیٹک پینسیلینز ہیں اب سیمی سنثیٹک پینسیلینز میں کیا کیا جاتا ہے رہا ہے اس ہم نے کہا تھا کہ وہ ایک فور میمبر رنگ ہوتی ہے اور اس کے پاس ایک وقت نہیں تھائیو زولیڈین رنگ بھی ہوتی ہے اور آر گروپ بھی ہوتا ہے اس آر گروپ کو باٹری کے اندر موڈیفائی کیا جا رہا ہے انڈسٹریز کے اندر اس کو کیا جا رہا ہے موڈیفائی کیا جا رہا ہے کیمکلی یعنی کہ ہیں تو یہ نیچرل اکرنگ فنگس سے ہی لی ہیں لیکن کیونکہ کچھ موڈیفیکیشن اس کے اوپر کی گئی ہے تو اس کو ہم کہتے ہیں سیمی سنثیٹک پینسلین اب اس کے آر گروپ کو کیوں موڈیفائی کیا جاتا ہے تاکہ ہم اس کے اس پیکٹرم کو تھوڑا بہت ایکسٹینڈ کر سکیں کیا کر سکیں اس کے سپیکٹرم کو ایکسٹینڈ کر سکیں فور اگزامپل ہم نے بات کی تھی کہ جو آپ کے پاس نیچرلی اکرنگ پینسلین تھا وہ ایکٹیف تھی اگینس گرام پوزیٹیف بھی گرام نیگٹیف بھی لیکن زیادہ تر گرام نیگٹیف میں ہم دیکھ رہے تھے کہ ریزسٹنس آ رہی تھی جب ہم اس کے آر گروپ کو موڈیفائی کر دیں گے تو اس کا گرام پوزیٹیف سپیکٹرم بھی موڈیفائی ہوتا ہے اور گرام نیگٹیف زیادہ موڈیفائی ہوتا ہے اور اس میں سپیشلی یہ کور کر لیتا ہے ہیمو فیلس انفلوینزا سپیشیز کو ٹھیک ہے کس کو انٹر کر لیتا ہے ہیمو فیلس انفلوینزا سپیشیز کو اس کے علاوہ ایکولائے کو اور پروٹیس مرابلس کو ٹھیک ہے یہ بات آپ نے یاد رکھنا ہے کہ جب یہ سمی سنثیتک ہوئی ان کا سپیکٹرم انہانس ہوا تو انہوں نے مزید کونسی اپنے اندر سپیشیز کے ان کے گئے سپیکٹرم شو کیا سو پروٹیس مرابلس یہ کچھ سپیشیز ہیں جو فردر اس کے اندر انہانس ہو جائیں گی اب سمی سنثیتک کے اندر کونسی والی ڈرگز آ جاتی ہیں تو اس کے اندر آئے گی آپ کے پاس ایمفی سیلین اور ایموکسیسلین ایمفی سیلین ایکسٹینڈ ہوا اور اس کے سپیکٹرم میں ایڈ ہو گئی انفلوینزا ای کولی اینڈ پروٹیس مرابلس اب اگر ہم دونوں کی الگ الگ بات کریں تو وہ کہہ رہا ہے کہ ایمفی سیلین جو ہے یہ بہت تعداد انفیکشن میں دی جاتی ہے اور اسپیشیلی اسپیشیلی ایمفی سیلین سٹل جو ہے وہ ڈرگ آف چوائس ہے دو طرح کے انفیکشن کے لیے وہ انفیکشن جو لیسٹیریا مونو سائٹو جنز اس سے ہو رہے ہیں اور اگر سسپیکٹڈ انٹیرو کوکل انفیکشن ہے تو اس کے اندر بھی ایمفی سیلین ڈرگ آف چوائس ہے اسی طرح ہم ایموکسسیلین کی بات کریں گے تو ایموکسسیلین بھی آپ دے سکتے ہو ڈینٹس کا انٹراسٹس میں زیادہ ہوتا ہے دانت کے جو گمز وغیرہ کی انفیکشنز ہوتے ہیں اس سے بیکٹیریل انڈوکاربکٹیری انٹر کرتا ہے اور وہ ہارٹ تک جا کے انڈوکارڈائٹس کر سکتا ہے سو ایموکسسیلین جو ہے وہ دی جاتی ہے بیکٹیریل انڈوکارڈائٹس میں سو ان کے یہ جو یوزز ہیں یہ بھی آپ نے بہت اچھے طریقے سے میمرائز کرنے ہیں یاد کرنے ہیں اسی لئے چپٹر تھوڑا مشکل لگتا ہے یا گندہ لگتا ہے ٹھیک ہے سو یہ بات ہم نے کر لی اب دیکھو دوسری بات یہ ہے اگر یہاں پہ بینہ ہم ریزسٹنس کی بات کریں ہم نے کہا یہ مایکرو ارگینزم ہے ٹھیک ہے اور یہ آپ کے پاس جی پینسلین ہے اور پینسلین کے بعد میں نے آپ لوگ کیا بات سمجھائی کہ بیٹا لیکٹم رنگ ہوتی ہے اب اس بیٹا لیکٹم رنگ کا سپیکٹرم تو انہینس ہو گیا ہے لیکن تب کیا ہوگا اگر یہی مائکرو ارگینزم جو ہے وہ اس کی اگیز کیا بنانا شروع کر دے بیٹا لیکٹمیز بنانا شروع کر دے تو یہ بیٹا لیکٹمیز بیٹا لنگ کو رنگ کو ڈزولف کر سکتا ہے تا اپنیز تو اس کے لیے ایک چیز ایڈ کر دی گئی کہ اس بیٹا لیکٹم رنگ کے ساتھ بیٹا لیکٹمیز انہیبیٹر ایڈ کر دیے گے کیا ہوا بیٹا لیکٹمیز انہیبیٹرز ایڈ ہوئے یہ بیٹا لیکٹمیز انہیبیٹر کیا کریں گے بیٹا لیکٹمیز کو انہیبیٹ کر دیں گے سو بیٹا لیکٹمیز جس نے بیٹا لیکٹم رنگ کو ڈیزولف کرنا تھا وہ نہیں کر سکے گی اور بیٹا لیکٹم اپنا کام کر لیں گے سو ریزسٹنس کو اپوز کرنے کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ آپ پینسلین کے ساتھ بیٹا لیکٹمیز انہیبیٹرز ڈالو لیکٹ میز مایکرو ارگانیزم بناتا ہے لیکٹ میز انہیبیٹر ہم ایڈ کر سکتے ہیں فور اگزامپل ایمفیسلین اور ایموکسسلین کے ساتھ انہیبیٹر ایڈ کیا جاتا ہے سیل بیکٹم اور آپ سے کوششن پوچھا جاتا ہے کہ سیل بیکٹم کیوں ایڈ کرتے ہیں کیونکہ یہ لیکٹ میز انہیبیٹر ہے اور یہ بیٹا لیکٹ میز پروڈیوزنگ سپیشی کے لیکٹ میز کو انہیبیٹ کر کے ریزیسٹنس کو اپوز کرے نہ صرف سیل بیکٹم ہوتا ہے بلکہ ایک لیویلینک ایسٹ جو ہے وہ بھی آپ اس میں ایڈ کر سکتے ہو اگر ایڈ نہیں کیا تو پھر جو لیکٹ میز پروڈیوزنگ سپیشیز ہیں ان کے گینز ایمفیسلین اور ایموکسسلین کام نہیں کریں گے کیونکہ ایمفیسلین اور ایموکسسلین کا ایک سپیکٹرم ضرور انہینس ہوا ہے لیکن لیکٹ میز کے گینز تو یہ کام نہیں کرتی نا تو لیکٹ میز کو انہیبیٹ کرنے کے لیے آپ کو ساتھ میں لیکٹ میز انہیبیٹرز دینے بڑیں گے آئی ہوپ کہ میں نے آپ کو کنفیوز نہیں کیا ٹھیک ہے سمپل سی بات ہے ڈرگ لیکٹم ہے یہ لیکٹ میز بنا سکتا ہے سو آپ لیکٹ میز انہیبیٹر دے کے ریزسٹنس کو اپوز کر دو کلیر سو یہ بات ہو گئی یہاں پہ ایمفیسلین اور ایموکسسلین کی تیسری بات ہم لوگوں نے کی رہی تھی تھوڑا سا اس کو تو ہم نے کیا کیا وہی نیچرل تھی اور اس کو تھوڑا موڈیفائی کیا ہم نے سٹارٹنگ میں ایک بات کی تھی کہ بہت ساری جو سٹیفیلو کوکل سپیشیز ہیں مور دن نائنٹی پرسن جو ہیں وہ ریزسٹنٹ ہیں تو پھر کیا کیا جائے پھر یہ کیا جائے کہ سٹیفیلو کوکل سپیشیز کے اگریں سپسیفک ڈرگز بنائی جائیں جسے ہم کہتے ہیں انٹی سٹیفیلو کوکل سپیشیز کے اگریں سٹیفیلو کوکل سپیشیز کے اگریں اب اس کے اندر کونسی ڈرگز آتی ہیں تو آپ لوگ یاد رکھ لو ایم این او ڈی ایم سے ہمارے پاس کیا آ گیا میت سلین این سے آ گیا نیف سلین او سے آ گیا اوکسسلین اور ڈیکلوکسسلین یہ آپ کے پاس چار ڈرگز ہیں جو کہ انٹی سٹیفیلو کوکل پینسلین اسپیشلی ڈیزائن کی گئی سٹیفیلو کوکل سپیشیز کے اگریں کیونکہ سٹیفیلو کوکل سپیشیز جو ہیں وہ کابو نہیں ہوئی نیشل پینسلین سے یا سیمی سینتھرٹک پینسلین سے اب کہتا ہے کہ یہ والی ساری کی ساری جو ہیں یہ پینسلینیز رزسٹنٹ ہوتی ہیں اور یہ آپ ان انفیکشنز میں دیتے ہو جن میں آپ جو ہیں وہ باقی والی ڈرگز جو ہیں وہ کام نہ کر رہی ہو ٹھیک ہے سو یہ والی بات ہوگی اس کے بعد کہتا ہے اب ان کے اندر جو ہے وہ ہمارے پاس ایکٹیوٹی ہوتی ہے پینسلینیز انہیبٹنگ ایکٹیوٹی ہوتی ہے اور یہ کیا کریں گی یہ زیادہ تر انٹی سٹیفیلو کوکل جو کہ ڈرگز جو ہیں وہ پینسلینیز بناتی ہیں تو یہ ڈریکلی کیا کر سکتی ہیں اس پینسلینیز کو انہیبٹ کر دیں گی جو کہ ہم نے پیچھے سمی سنتھرٹک کے ساتھ ہمیں ایڈ کرنا پڑا یہاں پہ اس کے ایڈیشن کے بغیر بھی یہ انہیبٹ کرتی ہیں لیکن یہاں پہ بھی ایک مسئلہ دیکھا گیا یہاں بھی بچوں کیا مسئلہ دیکھا گیا کہ آپ کے پاس جو میٹسلین ہے ایک تو یہ ایمپورڈن بات ہے کہ میٹسلین جو ہے اس کو یوز ہی نہیں کرتے آپ کیوں یوز نہیں کرتے گئے ایم سی کیوں آپ سے بہت زیادہ پوچھا جاتا ہے کیونکہ اس کے بہت زیادہ ایڈنسز ملے کہ یہ ایک ایمپورٹنٹ سائیڈ افیکٹ نے فرائٹس کاوس کرتا ہے سو اس کے یوز کو بین کر دیا گیا اس کو سام ڈائیگناسٹک پرپیزز کے لیے یوز کرتے ہیں لیکن تھرپیوٹک کے لیے اس کو یوز نہیں کیا جاتا اب اس نے تو کور کر لیا لیکن اگین وہی بات ہے ویرییشنز آتی رہتی ہیں جیسے ابھی کوورڈ میں بھی آپ نے دیکھا اس کی کتنی نئی ٹائپس موٹیشنز آتی جاری ہیں آتی جاری ہیں سیم ایس اب یہ سٹیفیلو کوکس پیشی کے اگینس کام تو کرتی ہیں لیکن ابھی بھی سٹیفیلو کوکس اوریس کے اندر کچھ ایسے سٹینز آگئے ہیں جو کہ میٹسلین سے بھی کابو نہیں ہو رہے اور ان کی ایمپورٹنس بہت زیادہ ہے ان سے آپ سے بہت زیادہ کوشن پوچھتے ہیں ان کو ہم کہتے ہیں میٹسلین ریزسٹنس سٹیفیلو کوکس اوریس میٹسلین بنائی ہی سٹیفیلو کوکس کے لیے گئی تھی لیکن پھر بھی کچھ تینز ایسے ہیں جو میٹسلین کو بھی ریزسٹ کرتے ہیں سو میٹسلین ریزسٹنس سٹیفیلو کوکس اوریس کو پینسلین سے کنٹرول کرنا مشکل ہے اور اس کے لیے آپ سے ڈرگ آف چوائس پوچھتے ہیں تو وہ ہم اینڈ پہ جا کے پڑھیں گے یہ ڈرگز ہوتی ہیں جنہیں ہم کہتے ہیں وینکو مایسین سو یہاں پہ میں آپ لوگوں کو تھوڑا سا ریوائز کراتی ہوں کیونکہ ہم نے کافی زیادہ چیزیں پڑھیں سب سے پہلے ہم نے کہا کہ ہمارے پاس جو ہیں وہ نیچرلی اکرنگ پینسلین ہے اور اس میں ہمارے پاس پینسلین جی اور پینسلین وی ہیں اس کو ہم دیتے ہیں سوئر انفیکشن میں اس کو ہم دیتے ہیں لیس سوئر انفیکشن میں اس کو آئی ایم دیتے ہیں اس کو اورولی بھی دے سکتے ہیں اس میں ہم نے کہا کہ ریزسٹنس ہے لیکن پھر بیسٹل یہ ڈرگ آف چوائس ہے کس کے لئے کلاوسٹریڈیم سپیشیز کے لئے یا ٹرپنیما کے لئے یعنی گیس گینگرین اور سیفلس کے لئے اور یہ لیس سوئر انفیکشنز میں ہوتا ہے تھوڑا بہت ہم نے سپیکٹرم کو انہانس کرنے کے لئے سیمی سنثیٹک پینسلین بنائی آر گروپ کو موڈیفائی کیا گرام نیگٹیف سپیشیز اس میں زیادہ ایڈ ہو گئی جیسے کہ انفلونزا ایڈ ہو گیا اور مرابلس ایڈ ہو گیا اور ای کولائے ایڈ ہو گیا اس کے اندر کونسی ڈرگ تھی ایمفی سیلین تھی اور ایموکسس سیلین تھی اگر ہم لیکٹمیز انہیبیٹرز کو کرنا چاہ رہے تھے تو ہم اس میں ایڈ کر سکتے ہیں لیکٹمیز انہیبیٹر کلیولینک ایسیڈ یا سیل بیکٹم اب ہم نے سپیسیفک سٹریکٹیجی بنائی سٹیفیلو کوکل سپیشیز کے لئے اس میں ہمیں کسی چیز کے ایڈیشن کی ضرورت نہیں ہے میت سیلین، نیف سیلین، آکسسیلین، ڈیکلوکسسیلین ڈریکٹلی سٹیفیلو کوکل سپیشیز کو انہیبیٹ کر سکتی ہیں لیکن اگین ریزسٹنٹ سٹین آ گیا ہے جسے ہم کہتے ہیں میت سیلین، ریزسٹنٹ سٹیفیلو کوکل اور اس کے لئے جو ڈرگ آف چوائس ہے وہ ہے آپ کے پاس وینکو مایسین جو کہ آپ آگے جا کے پڑھو گے سو یہ ابھی تک کی جو کاروائی ہم نے کی ہے اس کے لئے اس کے اندر اب لاسٹ رکھ آ جاتی ہے ہمارے پاس جیسے ہم کہتے ہیں انٹی سوڈو مونل ڈرگ کیونکہ یہ جو انٹی سٹیفیلو کوکل ہم نے بنائی ہیں یہ گرام نیگٹیف کی اگینس کام نہیں کرتی ہیں تو گرام نیگٹیف جو آپ کے پاس ہوں گے ریزسٹنٹ سٹینز ان کے لئے کیا کیا جائے گا تو ان کے لئے بھی سپیسیفیک ڈرگ بنائی گئی جیسے ہم کہتے ہیں انٹی سوڈو مونل پین سیلین اب انٹی سوڈو پی سے ہی آپ یاد رکھو گے اس کے اندر آتی ہے پیپرا سیلین اور یہ پیپرا سیلین جو ہے وہ سوڈو مناز ایروجینوزا کی سپیشیز کو بڑا پروپرلی انہیبٹ کر سکتی ہے اور اگر اس کے اندر آپ لوگ ایڈ کر دیں گے تیزو بیکٹم تو پھر اس کا سپیکٹرم جو ہے فور فردر بھی انہینس ہو سکتا ہے تو یہ گوشن بھی ہوتا ہے کہ پیپرا سیلین کے ایڈیشن تیزو بیکٹم کے ساتھ جبکہ پیچھے ہم نے ایمفی سیلین اور اموکسسیلین کے اندر سل بیکٹم یا پھر کلیو لینے کے سیڈ کی ایڈیشن بے کی ہے یہاں تک میں نے آپ لوگ کو کرا دیا ہے اس کے سپیکٹرم کی ساری بات ٹھیک ہے ہوپ کہ آپ لوگ انٹی فیوز نہیں ہوئے بھی ہوں گے اس کو یہاں سے بھی دیکھ لیں اور وہاں سے بھی دیکھ لیں اور پھر اپنے باز بلکہ ٹیبل کی فارم میں ان کی باتیں ساری لکھ لیں کہ آپ کے پاس نیچول پینسیلین ہے سیمی سیتھک پینسیلین ہے انٹی سٹیفیلو کوکس ہے اور دن آپ کے پاس انٹی سوڈو مناز ہے ٹھیک ہے یہ والی بات میں دوبارہ ریپیٹ نہیں کروں گی کیونکہ ویڈیو آلڈی ہی ایکسٹینڈ ہوتی جا رہی ہے اب نیکس چیز ہمارے پاس آجاتی ہے بچوں کے اگر رزیسٹنس ڈیویلپ ہو رہی ہے تو وہ کس طرح سے ہوتی ہے اور اس کا کیا سینیریو ہے